موسیقی 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 نے گلگت بلدستان و کوشتان کی جانب سے کھلی کچھری کا انقاط کیا گیا ہے عمومی طور پر ملکی اور غیر ملکی مسائل پر بات چیت کی گئی اور بالخصوص خندر گچار کی مقام پر بیس فرور دو اور زار انیس کو حکومت اور حساس دانوں کی درمیان ان کے جو آمن معایدہ ہوا تھا اس پر بھی بات چیت کی گئی اب آئیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں انہی کی زبانی سے اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ مجھے اپنا تعرف کریں اور اپنے ساتھیوں گا میرا نام ہے کمانڈر حبیب الرحمن میں گلگل بلدستان کے نائب امیر ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں کمانڈر نصر الدین اور مولانا محسوس الحق اور کمانڈر لیاقت خان حبیب رحمان صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کے قریب میں بیٹھے ہیں انہوں نے تعرف کی ہے یہ ہے نصر الدین صاحب اور یہ کمانڈر محفوظ اللہ صاحب ہیں اور یہ کمانڈر حبیب صاحب ہیں اور یہ کمانڈر لیاقت ہے حبیب رحمان صاحب آپ سب سے پہلے اپنے خیالات کا ازار کریں اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کچھ ماروضات پشکرنا چاہتا ہوں وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ يَدُ اللَّهِ حَلَىٰ جَمَعًا میں تمام امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان گلگت بلدستان وکوشتان اور برسار پیکار مجاہدین اور جلوم بن اسیران اسلام کو ہم اپنے اتفاق اور اتحاد نظب و ضبط پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس اتفاق و اتحاد کو وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور حضیث نبی یعظو اللہ حلال جمعہ کا عملی مصداق منائے کہ قیام کے لئے جدوجہد اور امت مسلمہ بالخصوص عوام پاکستان کی خرخوائی کو اپنے جہدی اہداف کا لازمہ سمجھیں میرے محترم باہر یہ بڑی لمبی ایک پانچ چھ منٹ کی ویڈیو ہے لیکن میں ان طالبان کو یا ان کمانڈرز کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان ہے افغانستان نہیں ہے آبیسلی انہوں نے یہ اچانک اس موقع پہ پہنچے ہیں یہ پولو گرونڈ میں آئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے روپوش تھے یکدم یہ امرج ہوئے ہیں تو آبیسلی جیسے ہی سیکیورٹی کو پتا چلے گا جو ہمارے وہاں پہ اپریٹس ہے وہ ان کو آبیسلی یہاں تو یہ بھاگ گئے ہوں گے ان کا نیٹ ورک بھاگ گیا ہوگا یہاں یہ جو امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہم بڑی یونٹی ہے جیسے آپ نے پتا ہے کہ ہمارے وہاں پہ فاتح میں جس طرح ان کا سارا اپریٹس قتم ہو ابلوچستان میں کراچی میں مینسٹریم اربن ایریاز میں بڑے برے حالات تھے لیکن وہاں پہ افغانستان میں طالبان کا رائز نظر آ رہا ہے ریوائیول آف طالبان نظر آ رہا ہے جیسے میں نے آج کہا کہ یہ ٹویٹر کے ٹرینڈ جو پاکستان میں چھل رہا ہے لائف انٹر کنٹرول آف طالبان بڑا سوفٹ ایمج ہے یہ ملاب this is something very important کہ یہ تیسرا چوتھا ٹرینڈ ہے بلکہ اس وقت پہلا ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں ٹرینڈنگ ان پاکستان جو آ رہا ہے تو اس کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں یہ انہوں نے پولو گرونڈ میں اپنی کھلی کچاری لگائی کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوکل صحافی کو دیا جو آپ نے دیکھا بھی یہ اب کیا اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنا امرجنس سمجھ رہے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی کچھ سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو نظر بھی نہیں آئیں گے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کہاں گئے ہیں لیکن کچھ باتیں جو کی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے کچھ معاہدے ہوئے تھے امن معاہدے ہوئے تھے فیبری 2019 کو حکومت کے ساتھ اب ظاہری بات ہے وہ امن معاہدے وہ کیا ہے معاہدے وہ کیا تھا اس میں لیکن کسی کو بھی ویپن رکھنے کی اجازت یا اس طرح جس طرح وہ ان کے ساتھیوں نے پیچھے نکاو کیا ہوئے ہیں گنس پکڑی ہوئی ہیں اور ایک جگہ پہ آگئے ہیں مطلب یہ تو گورنمنٹ اللہ ہی نہیں کر سکتی not at all in any case جو بھی پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں اصل کی دی ہیں یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستان کے جو حصے میں قسمیر ہے جو پاکستان کبجہ کی ہوئے جسے انڈیا پیو کے بولتا ہے وہاں پر militrant activities دیکھی گئی ہیں جس سے پاکستانی کافی صدمے میں ہے اور طالبان سے جوڑا جا رہا ہے ان کو آپ کو بتا دوں کی پیو کے کو پاکستان نے دو بھاگوں میں ڈیبائٹ کیا ہوا ہے ایک بھاگ ہے گلگت بلتستان اور دوسرا بھاگ ہے آجات کسمیر آپ کو بتا دوں گلگت بلتستان کا جو similarities ہے وہ لدھاک سے ملتی ہے اور انڈیا نے اسے لدھاک کے نقصے میں ایڈ کیوا ہوا ہے دوسرا ہے جو جمہو اینڈ کسمیر کا حصہ آجات کسمیر اس کی similarities اس سے ہے جو نئے map میں دونوں کو ایڈ کیا ہوا ہے جو انڈیا کا نئے map ہے دوستو یہ جو activities ہیں اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں تالیبان کا کچھ نہ کچھ تو اب اثر دیکھے گا تالیبان میں جو مطلب ابھی دکھا ہی ہے افغانستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر دیکھے گا اور اسی کا یہ کچھ اثر دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں situation کچھ بنے گی ایسی جس سے تالیبان میں جو سرحدی علاقوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ border کے علاقے ہیں پیشاوار ہیں وہاں پر کئی چیزیں ابھی activity دکھائی دے رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی کافی پریسان ہے اور یہ militant group کو پاکستان اگر بڑے lightly لے رہے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے militant group یہ lightly نہ لیں اور لیتے ہیں تو تو اچھی بات ہے militant group کا بھی سامنا پاکستان کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت militant group بھارت میں بہت چلاتے ہیں اور بھارت میں بہت بھیجتے ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ ان کو بھی بھوگتنا چاہیے اور یہ بھوگتے ہیں تو اس سے مجھا آئے دوستو افغانستان میں situation آپ کو بھی پتا ہے بہت خراب ہے وہاں پر زیادہ تر دیسوں کے ڈپلومیٹس باہر جا چکے ہیں افغانستان چھوڑ کر انڈیا چائنہ پاکستان اور بہت ساری ایسی کنٹری جن کے ڈپلومیٹس جا چکے ہیں تو اس وجہ سے اب افغانستان جب تک اسٹیبل نہیں ہوتا پاکستان کی اس میں آگ کی کچھ چھیٹے تو پڑیں گے تو اب دیکھتے ہیں دوستو ہوتا کیا ہے پلیش یالکو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ دینا نبول